Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ایک چیز ہے کہ مزارات کے سامنے سجدے کی حالت بنا کر دعا آئیے اس پر دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی مزارات کی بات آتی ہے تو جہلا کے عمل کو علماء کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور سنیوں کو قبر پرست کہتے ہیں یا اس قسم کی الٹی سی دی بکوا ساتھ کرتے ہیں اصل میں وہ ان کے دل کا بغض ہوتا ہے اگر انہیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنا ہو تو وہ غلط مثالوں کو کوٹ کرنے کے بجائے علماء اہل سنت کا موقف بیان کریں لیکن کبھی بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ موقف بیان کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ مزارات پر جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ سخت جہالت ہے اور اسی پر آج ہم بات کریں گے اور یہ وہابی تو آپ کو پتا ہے الزامات کی ایک پورٹلی لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ جہاں جو ان کی مرضی کے خلاف ہے اس پر کبھی کفر کا کچھ لگا دیا سٹیکر کو وہ چار پانچ سٹیکرز انہیں دے دیئے ہیں وہی لے کے پھرتے رہتے ہیں بہرحال دیکھیں جی بزرگان دین کے مزارات پر حاضری جو ہے یہ بلا شبہ باعث سعادت و برکت ہے لیکن معاذ اللہ مزار کی طرف رخ کر کے ایسی حییت اختیار کرنا کہ جیسی سجدے میں کی جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں ناجائز ہیں گناہ ہیں سخت ناجائز آپ یہ ہتیلیاں زمین پر لوگ ٹکا دیتے ہیں اور چہرے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور یا پیشانی زمین سے ذرا اٹھا کے رکھتے ہیں کہ بھئی پورا سجدہ نہ ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں فقائے کرام نے تو افضل الخلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور کے سامنے زمین چومنے کو بھی ممنوع اور بدعت قرار دیا ہے حالانکہ یہ حیت جو ہے یہ سجدے کی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اتنا سخت احتیاط کا حکم دیا گیا ہے اچھا میں آپ کے سامنے فقہ کی چند ایک کتب سے چند ایک عبارات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں تنویر الابسار ودر مختار اس میں آتا ہے کہ بعض جاہل لوگ علماء یا بزرگوں کے سامنے زمین چومتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عالم صاحب زمین پر بیٹھیں اور وہ آ کے ان کے سامنے زمین چوم رہے یہ جہالت ہے اور علماء اگر وہ ہیں وہ علماء ہو نہیں سکتے جو اس چیز کو اجازت دے رہا ہے کہ ایسا کرو میرے سامنے استغفر اللہ العظیم اس کی اجازت نہیں ہے تو اسی کے متعلق تنویر الابسار میں آتا ہے کہ بعض جاہل لوگ علماء یا بزرگوں کے سامنے زمین چومتے ہیں ایسا کرنا حرام ہے اور زمین چومنے والا اور اس پر راضی رہنے والا دونوں گناہگار ہوں گے کیونکہ یہ عمل اور حرکت بتوں کی پوجہ کے مشابہ ہے تنویر الابسار معدر مختار جلد نمبر نو صفحہ سکس ایٹی ٹو تو اب اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عمل اور حرکت بتوں کی پوجہ کے مشابہ ہے کہ تحت جو ہے علامہ احمد تحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حرام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ اس انداز میں صورتا غیر اللہ کو سجدہ کرنا پایا جا رہا ہے یعنی حقیقی طور پر اگر سجدہ نہیں مگر صورت تو سجدے والی بنا لی ہے تو حاشیت الطحاوی علی در علی در المختار در المختار جلد نمبر گیارہ صفحہ سکس ایٹی ایٹی اچھا اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کہ بھی میں آپ کو یہاں پر قول دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کی فقہ کی کتابوں میں تو یہ ہوگا لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اس لیے امام اہل سنت کا بھی میں آپ کے سامنے موقع رکھنا چاہتا ہوں فتاوہ رضویہ سے آپ لکھتے ہیں کہ زمین بوسی حقیقتاً سجدہ نہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھنی ضروری ہے جب یہ اس وجہ سے حرام اور مشابہ بد پرستی ہوئی کہ صورتاً قریب سجدہ ہے تو خود سجدہ کس قدر حرام ہے اور بد پرستی کا مشابہ تام ہوگا علیہ عزباللہ تعالی فتاوہ رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ 471 یعنی کہ آپ نے اس کو بتایا کہ سجدہ کی شباحت رکھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے تو سجدہ تو سوچو کتنا بڑا جرم ہوگا اور اسی طرح دوسری جگہ پر بس سراحت مزارات کے سامنے زمین چومنے کے متعلق فتاوہ رضویہ میں اب لکھتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنہ حرام اور حد رکو تک جھکنا ممنوع ہے تو اب وہ تمام لوگ آپ دیکھیں نا میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں سے کچھ تصویریں شیئر کی تو کسی نے کہا نہیں نہیں جی وہ سجدہ نہیں کر رہے وہ تو بس جھک رہے ہیں آلہ حضرت نے تو جھکنے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے ایک طرح ٹی وی پہ ویڈ کر یہ لوگ آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ کوئی مولانا لگا رہا ہے کوئی پیر لگا رہا ہے کوئی عالم لگا رہا ہے کوئی یہ لگا رہا ہے وہ لگا رہا ہے اور حرکتیں ساری اپنی مرضی پھر لوگ کیا کہتے ہیں جی وہ مولانا صاحب ہیں آپ کمال کرتے ہیں آپ کو کیا بتا تو حضرت میں تو آپ کے سامنے ان مولانا کے مولانا کا قول رکھ رہا ہوں امام اہل سنت کی بات رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے تو فتاوہ رزویہ میں یہ آتا ہے جلد نمبر بائیس صفحہ فور سیونٹی فور پر اور مزید براں آپ لکھتے ہیں کہ ملہ علی قاری اس زمن میں لکھتے ہیں المنسک المتوسط میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کہ وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ اس سے چمٹے نہ تواف کرے نہ جھکے نہ زمین چومے کہ یہ سب بدعات قبیہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ملہ علی قاری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بوسے میں اختلاف ہے اور چھونا چمٹنا اس کے مثل اور احوات اور احوت منع اور علت خلاف عدب ہونا تو بہرحال فتاوہ رزویوں میں تمام چیزیں جمع ہو گئے ہیں تو جب مزارات کے سامنے زمین پر چومنا حرام ہے کہ یہ سجدے کے مشابہ اور صورتن سجدہ ہی ہے تو مزار کے سامنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر باقیدہ سجدے کی حیت اختیار کرنا اور دیر تک دعائیں مانگتے رہنا بلا شبہ زمین چومنے سے بڑھ کر ہے لہٰذا بدرجہ اولہ ممنوع بھی ہے اور حرام بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے سنی حضرات کا موقف تو آگیا ہوگا کہ زمن میں سنی حضرات کا موقف کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اب جہلا کی ہے ایک تعداد ہوتی ہے اب ماس جاہلوں کا ایک تولہ ہوتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کر رہے ہیں تو گویا اس کی تعلیم ان سنیوں نے دی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا پھر اولٹی شیری باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں سنیوں پر اور کرتے کرتے آلہ حضرت کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں نہ انہوں نے کبھی پڑا ہوتا ہے نہ ان کے بڑوں نے کبھی پڑا ہوتا ہے بس وہی ہے کہ چھوٹے سے تھوڑے سی یہ جماعت ہے چھوٹی سی نئی نئی مورز وجود میں آئی ہے تو اب ان کو اپنے آپ کو مارکٹ کرنا ہے کیسے کریں مارکٹ جھوٹ پر مارکٹنگ کرتے رہتے ہیں انہیں کبھی کتابیں پڑھیں تو پتا چلے نہ لیکن کتابیں اگر پڑھ لیں تو ٹھیک نہ ہو جائیں ٹھیک بھی تو نہیں ہونا نا انہوں نے اللہ ہدایت دے اور ہم ہم کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں ایک وہ ایکسٹریمز ہے جو سنیت کا لبادہ اڑتے ہیں اور یہ ممنوع کام کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنیت پڑھی ہی نہیں ہیں اور سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کریں یہی مقصد ہے اس درس کا اور ان کو بھی تعلیم ہو جو اعتراض کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے اور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو